انتخاب لینے کے لئے کام کرنا ہوں اور یہ اتنے میں وہ خد نہیں پہنچا بودگانگرامی کچھ دیر بختبو ہوئی دوروں کے درمیان اور اس کے بعد ابراہیم بن مالک ایشتر نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ امیر کی حمایت کا اعلان کر دیا چوچئے کتنی خوت مل گئی ہے امیر مختار کو اور ہم امیر مختار نے جب ابراہیم کی اتاقہ ساتھ آگئی اور پوری جنگ میں اشاندہ کربا اور ساتھ کروں گا امیر مختار کی تلواری اتنی نہیں چلی ہے جتنی ابراہیم بن مالک ایشتر کی تلوار چلی ہے اور ابھی دو لفظوں میں چند لمحوں میں ان کی شجاعت کا اندازہ ہو جائے گا پہلا کام یہ کیا کہ امیر مختار نے خروج کا ارادہ کیا کہ ہم خروج کریں گے اور جو پلاننگ ہے تشمن ماحول میں راتوں کو جا کے یعنی رات کے ہدھیرے میں گھروں میں جا کر یہ پلاننگ کرتے سے بلگا مختار دیکھیں بات سے بات نکل آئی گی دور جبر میں ہمارے بقا کا جو سامان معصومین نے کیا اس کا طریقہ کیا ہے بلگا مختار میں کتابوں سے نہیں پڑھا ایک میری خیال ہے جو آپ کی شدہ سے پیش کر دیا یہ جو نیازوں کا سلسلہ ہے ایک خانے پینے کی چیز پر نیاز دے کر مولا پاس کی حاضری ہے تیرے رجل کی نیاز ہے یہ نیازیں ہیں کیا مختار ہیں مختار ذرا دیکھیں معصومین نے طریقہ کیا نکال اس طور میں جب چاروں طرح دشمن فضا ہو جاسوس ہر بات سال کے ساتھ رہے ہو وہاں ایک طریقہ نکالا کہ تم ہماری نیاز کر لینا ہماری خاتیہ یا ہماری نیاز نظر کر لینا اور مومنین جمع ہو جائیں پنجاب میں یہ ہے بلگان مختار وہ روایت ابھی تک زندہ ہے جب تک وہ دشمنان اہلی بیت پہ تبرہ نہ کر رہے نیاز نہیں کھاتے بلگان مختار دشمنان اہلی بیت پہ لانا اور دل کو یہ بات لگتی لیے بلگان مختار یہ سارے لوگ جمع ہو گئے اب جو جاسوسی دیگے ماں دیکھ رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ کھانا کھا رہے ہیں اتنی اخلاقیاں تو ہر ایک میں ہوتی ہیں کہ انہیں کھانا کھاتے میں کچھ نہ کیا جائے کچھ نہ کہا جائے یہی کھانا جرسا نحوالی برقا کا زامین بن گیا کھانا بھی کھاتی تھے مولا کے نیاز کھاتے تھے کھاتے ہو مولا کا تو گن کسی اور کا تو نہیں کہا سکتے مولا کا ہی تذکرہ ہوتا ہوگا تو یہ ساری پلیننگ اسی دوران ہوتی تھی اور اسی طرح رات کے دیرے میں میری مختار نے ساری پلیننگ کی پلیننگ اب میں تیزی سے منزلیں تیہ کرنا چاہتا ہوں چھوڑا سا میں چاہوں گا میں دیکھیں کہ میں مسلسل بولوں گا میں ریکو بوں گا جہاں آپ کا دل چاہے آپ خرود پر دیئے گا تاکہ مجھے سہارا پر جائے گا بابا اب جب ابراہیم بنیوانی کے اشتر کے ساتھ آگیا اب کہا کہ خرود کے لئے پورا پلین بنائے گیا اور یہ تہہہ ہوا کہ چودہ رمیل اول میری مختار کا یہ تاریخیں جو ہیں اس کی بجھے تسنیہ اسکر دوں کہ خرود چودہ رمیل اول چھاسا بھیجلی اور انیس اکٹیوبر چھتوں پانچ اسمی جبراہ آلی کا دن تھا یہ بھی اس سے تفاق ہو جبراہ کے دن یہ تہہہ ہوا کہ ہم اپنے گھروں پر یعنی آپ جلائیں گے اور سارے پومینین کو پتہ رکھ جائے گا ہم آگ روشن کریں گے تو اپنے گھروں سے نکر آئیں اور عبداللہ احمدی پر حملہ کریں گے عبداللہ رمانہ پر خبزہ کریں گے اور پوزے میں اتدار حصید کریں گے یہ پورا ایک پلیننگ ہے چودہ رمیل اول کو جائے تیرہ رمیل اول ابراہیم بینے مالک اشتر امیر مختار سے ملنے گئے ایک پلیننگ کے حسان گھر سے باہر نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو جو قدوان شہر تھا ایاز بنی مزاری اتنے راستے میں ابراہیم بینے مالک اشتر کو روکا اور پوچھا کہاں جا رہے ہیں دیکھئے جولتوں کا انداز دیکھئے مقالمہ موجود ہے ابراہیم بینے مالک اشتر کہہ سکتے تھے تو میں ہم نے کسی کام سے جا رہا ہوں پوچھا تو کون ہو کہا میں ابراہیم بینے مالک اشتر ہوں کوتواللہ شہر نے پوچھا کہا میں بینے مالک اشتر ہوں کہاں جا رہے ہوں کہا میں میرے مختار کے پاس جا رہا ہوں کہاں تجھے نہیں جانے دوں گا کہاں تجھے میں اتنی حمد کہ تُو میرا راستہ روکے یہ کہہ کے دونوں کے درمیان مختصر سے جنگوئی کوتواللہ شہر وہی پر ہی ڈھیل ہو گیا یعنی جو کوتواللہ شہر مارا جائے تو ابھی تیرے لگی لبل ہے کل بروچ کرنا ہے سر لے کر کوتواللہ شہر کا امیر مختار کے پاس ابراہیم پہنچے امیر مختار کھڑے ہو گئے سینے سے لگایا اور یہ سمجھئے لفظ بسم اللہ ادا کیا ہوگا کہ یہ پہلا کام فر ہو چکا ہے کوتواللہ شہر اچھا آپ دونوں کے درمیان بکانما ہے کہ جب کوتواللہ شہر مارا گیا ہے تو اب پورے شہر میں خبر پھیل جائے تو ارادہ یہ ہوا کہ بجائے کل کے آج ہی غروج کر لیا جائے یہیں تیرہ نویلہ ونبو نہیں کہ کتنی مشکل منزلیں ہیں میرے مختار کے لیے فیصلہ کیا اور فیصلہ کیسے کریں دوستوں کو کہا ہوا ہے کہ اگر چودہ سے پہلے جناب کوئی آگ چھتوں پر آشد کرے تو یہ سمجھنا کہ ہمارے دشمنوں کی سادش ہے ہم یہ کام نہیں کریں اتنی مشکل منزلیں ہیں کمیونکیشن کے اس دور میں ایس ایم ایس اور موبائل والے کیا سمجھیں گے کمیونکیشن کتنی مشکل ہے عبدالدگار محترم پہلے کمیونکیشن آپ کے ذریعے ہوا کرتی اسی اب جو کونتبال شہر خطر ہوا تو دونوں نے کہا کہ اب ہم انتظار نہیں کر سکتے اس لیے کہ عبداللہ تین متے کی فوجیوں کو پتہ لگ جائے گا اور وہ ہم پہ حملہ کر لیں گے اور ہوا بھی ہے عبدالدگار محترم عمیر مختار نے کہا کہ ہمیں آج ہی غروج کرنا ہے اب کیا کیا جائے اس وقت عبداللہ محترم نے کہا عمیر خبرہ نہیں میں کس دن کے لئے ہوں میں خود جا کے ایک ایک محلے میں امتران دیتا ہوں تو جو حقیقت دیا ہے بس کیا ہے کسی مندلیں ایسی ہیں وہاں سے عبداللہ محترم نکلے شاکریہ کے محلے میں پہنچے وہاں جا کر دوستوں کو بتایا ان لوگ نے کہا کہ عبداللہ محترم آج کا دن تو تہر نہیں تھا وہاں ثانی کہانی سنائی اور وہاں سے چار ستا افراد کو لے کر چلیں اس کے بعد ایک محلہ تھا شیعوں کا وہاں اطلاع دینی تھی تو کسی نے کہا کہ وہاں کون جائے گا مسافر کھڑا ہوگا اس نے کہا کہ یہ کام میں کر دوں گا مشیر نام تھا اس کا کہا تم کیسے جائے گا کہا یہ میرا کام دیکھیں کہ محبت کے انداز دیکھیں کہا نہیں تم مسافر ہے تم قتل ہو جائے گا کہا امیر راہ حسین میں اگر قتل ہو گیا تو شہید کہلاؤں گا میری زندگی کے مقصد کیا ہے یہ کہتے ہیں اس نے لباس پرانا پہلا اور اس محلے پر پہنچے جہاں اب جوگ پر ناکے لگے بھی انہوں روکر تو کون ہے دیکھیں اب پلاننگ کا حصہ دیکھیں شعور دیکھیں کہہ لگے کہ میں کیا بتاؤ میں اس شہرن مسافر تھا میں یہاں آیا میں امیر مختار کے ہتھے چڑھ گیا انتہائی ظالم آدمی ہے اتنی اس کی فوج ہے کہ انہوں نے مار مار کر میرا علیہ نکال دیئے جسرالہ اتنی اس کی فوج ہے تھوڑی سی فوج تھی لیکن جب بیان کیا تو وہ خبر آ گیا کہا دیکھیں مجھے اس نے میرا حال بڑا کر دیا ہے اور میں ان سے جان بچا کر آیا اور وہ تیرے پاس آ رہی جاتی ہیں ایک پہلے ہی خوف تھا اور وہ مزید اور اس پر خوف آ گیا کہ امیر مختار اب ہر طرف فوج اس کی آگئی ہے کہا چندبو کہا جائے گا کہا نا اس مہارنے میں میرا ایک دوست ہے وہاں جا کے میں آپ کو قیام کرنے گا اور صبح وہاں سے چلا جاؤں مزیدگار محصر لیکن تکیہ کا اس سے بہتر استعمال ہو نہیں سکتا مزیدگار محصر یہ تکیہ کا مزاج سمجھ لی یہ تکیہ کا مطلب کیا ہے تکیہ کا مطلب اپنے آپ کو چھپانا نہیں ہے بلکہ مقصد حسین کو واضح کرنے کے لیے یہ اپنا روم ڈھاننے کا نام تکیہ ہے مزیدگار محصر تکیہ اپنے آپ کو بجانے کا نام نہیں ہے وہاں پہنچا اور اس گل میں پہنچا ملیباس تبدیل کیا اور جا کر وہاں ایک چلا دیا کہ جمع کرو لوگوں وہاں سے ہتیاں سے جا کر ایک فرد آیا کہاں پہلے پہلے پہتار تم ہو کون کہاں میں قسم کھاتا ہوں مجھے محمد کی بیٹی زہرہ کی قسم ہے کہ میں حسین کا چاہنے والا ہوں بس اتنا لفظ زبان پہ آیا سارا محلہ باہر نکلایا سینے سے لگایا اور پھر وہاں سے آٹھ سو افراد کو لے کر یہ شخص پہنچا ہے اس طرح پورا قافلہ تیار ہو یعنی ابھی ڈیرہ ربیل ابل ہے ڈوڈرہ ربیل ابل آئی نہیں بلگا ہے راہت کا یہ عمل ہے کہ عبداللہ اتنے مطیب دار الامارہ کے اندر خوف کے حالہ میں اٹھ بیٹھا اس کو اطلاع دی گئی کہ ہر طرف قتال کی قبریں آئیں اس میں عیاز بن مداری جو کنوانے شاید قتل رہا تھا اس کا بیٹا ایک مرد شجاہ تھا دیکھیں تاریخ نے جملہ دکھا ہے جس کی جو صفت ہے اس کو اسی طرح دکھا ہے کہ وہ بہادر آدمی تھا اس کی غیرت کو لرکا رہا ہے اس نے وہ روتا ہوا عبداللہ اپنے مطیب کی پاس آیا تو کہاں تو رو کس لیے را ہے اگر تجھ میں غیرت ہے تو اپنے باپ کے قتل کا بندلہ لے مدرگان مطرم اس کو غیرت دلائی وہ باہر نکلا بندلہ لینے کے لیے اور مختار جہاں مختار جہاں مختار جہاں وہاں حملہ کرنا چاہتے عبداللہ اتنے کامل اور احمد بن شمیل وغیرہ انہیں راستے ملے اور اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا مدرگان مطرم اب جو کوفے کا حاکم ہے حکومت اس کے ہاتھ میں ہے فوج اس کے پاس ہے اقتداروں کے پاس ہے اقتداروں کے پاس ہے اقتداروں کے پاس ہے